بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزمان روحانی معالد حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کسی بھی شخص کی زبان بندی کرنے کے لیے یہ عمل ان میری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے خاندان کے ساتھ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ ان کے خلاف چلتے ہیں اکثر اور ان کے خلاف ہی تدابیر کرتے رہتے ہیں ان کے خلاف زبان استعمال کر کے ان کو یاد و نوکری سے نکلواتے ہیں یا ان کا روزگار کاروبار خراب کرتے ہیں یا پھر ان کے گھر کے اندر خاندانی معاملات ہیں جو ان کی عزت اپنے گھر میں خراب کرتے ہیں اپنے گھر کا سکون برباد کرنے کے لیے مطلب لوگوں کو روکنا کہ لوگ ان کے گھر کا سکون برباد نہ کر سکیں جیسے خواتین جو ہیں وہ عموان سسرال میں جو رہتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے سسرال والے ان کے اوپر ظلم جبر کرتے ہیں اور بدتمیزی بدکلامی کرتے ہیں مارپیٹ کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور تانے تشنیہ دینا اور عزامات لگانا یہ تو عام سی بات ہے تو یہ میری بہنیں اپنے سسرال کے لیے بھی کر سکتی ہیں اور میرے بھائی جو ہیں جو نوکری پیشہ افراد ہیں جو جوب کرتے ہیں اپنے کولیگز کو اپنے خلاف نہ بولنے دیں اسی طرح علاقے محلے میں اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اگر آپ بہت سارے پیچھتگیوں میں مبترہ ہیں بہت سارے پریشانیاں ہیں بہت سارے مسائل ہیں اور آپ ان کا سلویشن چاہتے ہیں روحانی طور پر یا اپنے کسی عزیز کا لاج روحانی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم بروز اتوار لاہور ڈیفنس میں مدرسہ تعالیم القرآن میں صبح 10 سے 12 مدی تک آپ کے خدمت کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ تشریف لاسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی خاص مقصد ہے اس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بہت ساری تگدو کر چکے ہیں تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے تو اس کے لیے پھر ہمارے خاص تعویزات ہیں جس کے پیچھے باقاعدہ غیبی مخلوق کام کرتی ہے جو کہ آپ کے کام کرنے میں اس میں معاون ہوتی ہیں تو اس کے لیے تعویزات آپ حاصل کر سکتے ہیں پوری دنیا میں دھر بیٹے اسی طرح اگر آپ اپنے مسائل کا مکمل مستقل ہمیشہ کھا ہل چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمارے روحانی کورسزیں وہ آپ اپنے مسائل کے مطابق پوری دنیا میں گھر بیٹے ہمارے روحانی کورسز جوائن کریں اور گھر بیٹے اپنے مسائل کا حل کریں اور پوری زنگی کے لیے اعمال کے مالک بن سکتے ہیں تو چلتے ہیں عمل کے طرف عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر کھلانا پلانا ممکن ہو تو پھر آپ نے نمک پر دم کر لینا ہے اگر کھلانا پلانا ممکن نہ ہو شخص دور ہے اور تو پھر آپ تصور کر کے اس کے اوپر دم کرنا شروع کر دیں گے یا پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھلانا پلانا تو ممکن نہیں ہے لیکن وہ شخص آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے مثلا کوئی دکاندار ہے تو وہ سامنے والا دکاندار ہے یا آپ کا کلیگ ہے تو آپ کے اردگد کام کر رہا ہوتا ہے آپ کی جو سیٹ ہے اس کی دو چار سیٹوں کے بعد اس کی باری ہوتی ہے یا وہ آپ کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے کہ وہ حاصل ہے اور آپ سے جلتا ہے اور آپ کو اس جگہ سے نکلوانا چاہتا ہے اسی طرح خواتین جو ہے وہ ایک گھر میں رہتی ہیں ان کا کچن الگ ہے تو وہ ان کو کھلانا پلانا ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا کرتی ہے کہ پھر وہ جب سامنے سامنے ہوتا ہے تو پھر سامنے سامنے دم کیا جاتا ہے تو اس کے میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں اس کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے جو خلاق بولنے والا ہے اس کی زبان انشاءاللہ سات دن میں بند ہو جائے گی اللہ کے حکم سے سات دن کا یہ عمل کر کے اس کا زلط دے کے بہت اچھا مل جائے گا اگر مزید آپ کو ضرور محسوس ہو تو پھر آپ مزید اس عمل کو کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں خواتین مقصود ایامیں اس عمل کو نہیں کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نمک پر دم کرنا ہے اور اگر نمک پر دم نہ کریں تو پھر آپ نے ویسے ہی کھلا پڑنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وقت اور جگہ مقارر کر لینی ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو اس کے لئے وقت اور جگہ مقارر کی جائے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نمک لے لینا ہے نمک نہ ہو تو پھر آپ نے تصور صرف کر لینا ہے تو اول آخر دروشیب نہیں پڑھنا بسم اللہ نہیں پڑھنی بس آپ نے تصور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سمم بکمن عمیون فہم لا يتقلمون سمم بکمن عمیون فہم لا يتقلمون یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے نمک پر دم کر دینا ہے اور ان کو کھلانا پلانا شروع کر دینا ہے روزانہ دم کرنا ہے روزانہ کھلانا ہے آپ نے سات دن تک اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آپ نے تصور کر کے بس اس کے طرف اس کے دل نماغ پر پھوک مار دینی ہے یا اس کے طرف سامنے سامنے پھوک مار دینی ہے اگر آپ کا وہ بندہ سامنا دیر سے ہوتا ہے اور آپ پڑھ کے پہلے ہو تو اس کو تصور میں پھوک مار دیں لیکن اگر چلتے پھرتے بھی آپ کو وہ شخص نظر آتا ہے تو چند دفعہ پڑھ کے تو آپ اس کے سامنے اس کو پھوک مار سکتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو وہ شخص آپ کے خلاف انشاءاللہ بات نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم سے تو اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائر سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے چینلنز کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ